بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکس ٹین فو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد خاروق ناظرین ملک بر میں عمران خان نے اپنے ویجن کے مطابق آپریشن جاری رکھا ہوا ہے پچیس ایک نہیں دو نہیں بلکہ پچیس سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں اس میں کسی کو معاف نہیں کیا جارہا یہ تحقیقات کس طریقے سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں اور اس میں اب تک کتنی آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے ان لوگوں کے زیرے قبضہ ہے زیرے کنٹرول ہے بڑی بڑی ارازی زریعی ارازی کمرشل ارازی ان لوگوں نے اپنی بینامی جدادوں کے طور پر بنا رکھی ہے اس میں شریف فیملی کا نام بھی آتا ہے اس میں آصف زرداری کا نام بھی آتا ہے یہ ساری آج ہم اس سٹوری میں بیان کریں گے آخر تک ساتھ رہیے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے انہوں نے اساسے کٹھے کر رکھے ہیں جو ان کے نام پر نہیں ہیں دوسرے لوگوں کے نام پر بنا رکھے ہیں جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور بہت جلد پچیس بڑے سیاستدانوں کے خلاف کیسز فائل ہونے جا رہے ہیں اب ذرا اس ویڈیو میں یہ جو سٹوری ہے اس کے اوپر بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں پاکستان کی عالمی سطح پر رینکنگ بہتر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قمام متحدہ کے جنرل سیکٹری ہیں ان کا پاکستان کا دو روزہ دورہ دو تین روزہ دورہ ہے اور اس سے پہلے جو تیب اردغان آئے جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا دورہ پھر اس طریقے سے پاکستان کا جو امن مشنز میں شمولیت ہے اس میں پہلی دفعہ خواتین نے شرکت کی جتنے بھی امن مشن جاتے ہیں کانگو میں جو امن مشن تھا پیس مشن تھا اس میں پہلی دفعہ خواتین نے شرکت کی ہے اور اس میں اٹھتر کے قریب خواتین سیمٹی ایٹ آرمی کی خواتین شامل تھیں اور ان میں سے پندرہ سے زائد خواتین کو میڈلز دیئے گئے ان کی اچھی کرکردگی کی بنیاد پر دنیا بر سے مختلی ممالک کی خواتین موجود تھیں جن میں سے پندرہ خواتین پاکستانی خواتین کو میڈلز دیئے گئے اتنا ہی نہیں بلکہ ان خواتین میں سے پنتالیس خواتین ایسی تھیں جنہوں نے انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلٹی سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے اور امریکہ کی جو سیکیورٹی کی ہے ایلزویلت ایلزویلت اس نے بھی پاکستانی خواتین کی تعریف کی انہوں نے اپنے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں پاکستانی جو خواتین ہیں ان کی خدمات کو سراہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ فیٹف میں جہاں بھارت نے ایک مکروح چال چلی تھی پاکستان کو بدنام کرنے کی پاکستان کو بنکرپٹ کرنے کی دیوالیا کرنے کی اور دنیا بر میں یعنی ایک ایف آئی آر سٹیبلش کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ فینانسنگ کر رہا ہے جتنے بھی جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی کہا گیا پاکستان میں سے پیسہ باہر جاتا ہے وہ سلزمات آئیت کیے گئے اور ساتھ ساتھ جو فینانسنگ کا کہا گیا کہ یہ جتنے بھی دہشتگرد ہیں ان کی فینانسنگ کر رہا ہے ٹیرر گروپس جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ان کی تو اس حوالے سے پاکستان گری لسٹ میں تھا اور بہت جلد فیٹف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے بڑے جتنے بھی ممالک ہیں پانچ ممالک تو پاکستان کی حمایت کر چکے ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی یہ یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان کی حمایت کی جائے گی اور پاکستان بہت جلد اس سے یہ جو خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے پاکستان کے اوپر اس سے باہر نکل آئے گا دوسرا میں پہلے بھی بتا چکا کہ آئی ایم ایف کا جو مشن یہاں پہ تھا انہوں نے بھی پاکستان کے جو معاشق دمات ہیں ان کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے آج جو سیکٹری جنرل آئے ہوئے ہیں اقوام متعدہ کے ان کی طرف سے بھی پاکستان کے جو اقتماد ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی رپورٹس ہیں جس طرح پاکستان کو اقوام متعدہ کی طرف سے جو فیملی سٹیٹس تھا وہ لے لیا گیا تھا وہ واپس بحال کر دیا گیا جو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی پہلے پاکستان کے حوالے سے جو فلائنگ آپریشنز ہیں اور دوسری چیز ساری وہ واپس ہو چکی ہیں پاکستان ایک پور امن ملک بن چکا ہے اور پاکستان کے اندر کرکٹ و کھیلیں بھی بڑی کا ورڈ کپ جاری ہے اور دوسرے ممالک کی ٹیمیں بھی یہاں پہ کھیل رہی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو مکمل طور پر پاکستان پور امن پھر معاشی حوالوں سے جتنے بھی رپورٹس ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے بہترین جگہ ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اپنی چھوٹیاں گزارنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر آئیں اس حوالے سے بھی انٹرنیشنل جو میکزین ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس میں شایع کیا پاکستان کو نمبر ون پہ رکھا ان ممالک کی فیرست میں جن میں جو وزٹر ہیں وہ چھوٹیاں گزار سکتے ہیں تو ڈیر ویورز یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوا ہے کہ ہمارا ملک امن کا گوارہ بنے اور اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے ہیں اب ذرا آتے ہیں وہ لوگ جو اس ملک کو چاٹتے رہے جو اس ملک کو دیمت کی طرح چاٹ رہے ہیں ان کے ذرا گورک دندے کو کھول کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 کس طریقے سے کیا پچیس کے قریب سے حصدان بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے بینامی جدادیں منائیں جس میں شریفوں کا نام بھی آ رہا ہے جس میں پپلز پارٹی کے بڑے نام آ رہے ہیں اور جتنی بھی جدادیں منائیں وہ اپنے نام پہ نہیں رکھیں بلکہ بینامی جدادیں منائیں اور عمران خان کی طرف سے جو ایک شروع کیا گیا تھا آپریشن جس میں تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جتنی بھی بینامی جدادیں ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو رپورٹ کریں تو جس پر ان کی طرف سے جو رپورٹ کی گئیں اس پر ایف دی آر متحرک ہوا ایف دی آر نے پورے ملک کو تین زون کے اندر تقسیم کر دیا ان تین زون میں ایک اسلام آباد زون ہے اسلام آباد زون ہے اس کے اندر راولپنڈی ڈویین جو سیول جتنا بھی ایریا ہے وہ رکھا گیا اسلام آباد خود بھی اس میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خاک کو اسلام آباد زون میں شامل کیا گیا باقی جو لاہور زون ہے اسلام آباد زون میں چونکہ راولپنڈی ڈویین شامل ہو چکا تو اس کو نکال کر باقی جتنا بھی پنجاب کا علاقہ ہے وہ سارا لاہور زون میں رکھا گیا تیسرا جو زون بنایا گیا وہ کراچی زون ہے اور اس کے اندر سندھ کا سارا لاکہ اور بلوچستان شامل ہے اور تینوں زونز کی ذمہ داری یہی ہے کہ جتنے بھی بینامی جدادیں بنائیں گے جن لوگوں نے اپنے دوسرے لوگوں کے نام پر جدادیں بنائیں ان کو دونڈنا ان کو تلاش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطلق جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنا ان کی تحقیقات کرنا یہ ان کا ذمہ لگایا گیا اور ایف بی آر مکمل طور پر متحرک ہے تینوں زون کام کر رہے ہیں اور اب رپورٹ بھی ان کی سامنے آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پچیس کے قریب سیاستدان ہیں جنہوں نے بڑی تداد میں اپنی بینامی جدادیں بنائیں اربوں روپے کی جدادیں ہیں یہ پنجاب کے اندر بھی ہیں سندھ کے اندر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے اسلام آباد زون نے بہت سی جدادیں سامنے لانے کی کوشش کی ہے ذرا میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں اچھا جی سب سے پہلے تو میں لاہور زون اور اس کا تو بتا چکا ہوں آپ کو پچیس میں سے پندرہ اہم کیس جو چل رہے ہیں ابھی صرف وہ لاہور زون میں زیرے تفتیش ہیں اس کے ساتھ ساتھ کراچی اور اسلام آباد زون میں پانچ پانچ کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ پچیس کے قریب کیسز چل رہے ہیں پچیس لوگوں کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں جس میں سے صرف لاہور زون کے اندر پندرہ اہم کیسز چل رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر بھی پانچ کیسز ہیں پانچ کراچی زون کے اندر کیسز چل رہے ہیں ایک سب سے پہلا میں بتاتا ہوں سات ہزار کنال بینامی زمین پر بنے ایک کیس میں اسلام آباد زون نے اب تک مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں چودری تنویر خان ان کے خلاف بینامی ایکٹ کے تحت چھ ریفرنس طائر کیے ہیں اور زمین میں نے آپ کو بتا دی سات ہزار کنال سات ہزار کنال کی بینامی زمین ہے اور اس کے تین ریفرنس طائر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور بڑی پاورفل شخصیت ہیں چودری تنویر ان کے خلاف اسلام آباد زون میں ایک لاکھ پنتالیس ہزار کنال سے زائد بینامی زمین سے متعلق آپ شریف خاندان کا ذرا سن لیں کہ شریف خاندان نے کس طرح کوئی بھی کرپشن کا ذکر آئے تو شریف خاندان اور زرداری خاندان کا ذکر نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ انہوں نے جنڈے گاڑے ہوئے ہیں اپنے اسلام آباد زون میں ایک لاکھ پچیس ہزار کنال ایک لاکھ پچیس ہزار کنال سے زائد بینامی زمین سے متعلق کیس شریف خاندان سے بھی منصوب ہے اور دیگر تین کیسز میں اہم اور اس کے علاوہ جو تین کیسز ہیں اس میں اہم سیاستدان ایک چودری تنویر کا کیس تین ریفرنس اس کے حوالے سے دائر کیے گئے پھر اس کے بعد شریف خاندان کا کیس ہے تین کیسز میں اور باقی جو تین کیسز ہیں اس میں اہم سیاستدان شامل ہے پانچ مقدمات میں کل دس بینامی داروں کا نام شامل ہے پانچ مقدمات ہیں اور کل دس لوگ ہیں اس میں شامل ہیں جنہوں نے بینامی جدادیں بنائیں اس ملک کو لوٹا ٹیکس بچانے کے لیے سارا کچھ کیا اور اپنے نام پہ احساسیں نہیں بنائیں ہیں اپنے لیکن اسی طریقے سے لوگ ڈونڈ کے اپنے ملازموں کو اور دوسرے لوگوں کو ان کے نام پہ احساسیں بناتے رہیں اور خود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کون یہ بول سکتا ہے کہ ہمارا لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی گھر نہیں ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی جیدادیں بنائیں کراچی اور لاہور زون میں کل بیس کیسی زیرے تفتیش ہیں لیکن ایک کا بھی ریفنس ابھی دائر نہیں کیا گیا کراچی اور لاہور کی بات کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں 49 اور کراچی میں چوبیس بینامی داروں کو نوے نوے یعنی نائنٹی شوکاز نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں لاہور میں 49 اور کراچی میں چوبیس بینامی داروں کو نائنٹی شوکاز نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور پندرہ عرب پر مشتمل اس کے علاوہ بھی یہ کیس ہے پندرہ عرب روپے پر مشتمل اومنی گروپ کے احساسوں جس کے پنتالیس ملکان کا تلق پندرہ عرب روپے پر مشتمل ہے یہ کیس اومنی گروپ کا اور اس میں پنتالیس جو لوگ ہیں ان کا تلق پپلز پارٹی سے ہے صرف پنتالیس لوگ پپلز پارٹی کے اس اومنی گروپ والے کیس میں شامل ہیں اس کے ساتھ سبہ پنجاب میں اگر ہم احساسوں کی بات کریں تو بہتر عرب اناسی کروڑ روپے کے اٹھائیس ہزار چھ سو سات کنال یعنی بہتر عرب اناسی کروڑ روپے کے اٹھائیس ہزار چھ سو سات کنال پر مشتمل دو سو اٹھائیس بینامی جدادوں کی تیرہ عزلہ میں نشاندہی ہو چکی ہے پنجاب کے تیرہ عزلہ میں بہتر عرب اناسی کروڑ روپے کے اٹھائیس ہزار چھ سو سات کنال پر مشتمل بینامی جدادیں دیکھیں کس طریقے سے بدردی کے ساتھ انہوں نے ملک کو لوٹا اور پھر اس پہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے پکڑے جانا ہے اپنے نام پہ جدادیں نہیں بنائیں بلکہ اپنے کسی بھی ملازموں کے نام پہ رشتہ داروں کے نام پہ عزیزوں کارپ کے نام پہ جو ان کے قابل اعتماد ہوتے تھے ان کے نام پہ یہ جدادیں بناتے رہیں ایک تو ٹیکس سے بچتے رہیں اور دوسرا یہ جواب نہ دینا پڑے کہ اساسے آپ نے یہ اتنے اساسے اساسے کیونکہ ڈیکلیئر کرنے پڑتے ہیں تو وہ اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں جب ڈیکلیئر کریں تو ہم سے پوچھا جائے گا یہ اساسے کہاں سے بنائیں تو اس وجہ سے وہ اپنے نام پہ نہیں رکھتے بلکہ دوسرے لوگوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ زمینے کیسے بنائی ہوں گی یہ تو ایک ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے یہ ساری زمینے انہوں نے بنائی ہیں اس ملک کو لوٹ کر کرپشن کے پیسے سے یا لوگوں کا حق دبا کر یہ ہے ان کا طریقہ اور اسی طریقے کے تحت پچیس کے قریب سیاستدان ہیں جو بہت جلد رگڑے میں آنے والے ہیں ایف بی آر کی طرف سے تحقیقات تیز کر دی گئی ہیں وزیراعظم نے اب بھی ادایات دی ہوئی ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کو کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں جتنی بھی بینامی جدادیں ہیں ان کو رپورٹ کریں اور ایف بی آر نے تین زون بنا کر ان کے خلاف تحقیقات تیز کر دی ہیں اور بہت جلد یہ شکنجے میں آنے والے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان نے اتصاب کا نعرہ ختم کر دیا وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ چوروں کو اب نہیں پوچھا جائے گا ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ عمران خان نے کوئی اتصاب کا نعرہ نہیں چھوڑا انہوں نے کہا تھا دو ہزار ثابت کروں گا کہ دو ہزار بیس جو مافیاز ہیں ان کے خلاف یہ سال ثابت ہوگا ان سے پیسہ ملکی پیسہ نکالا جائے گا وہ شکنجے میں آئیں گے تو وہ عمل عمران خان کی طرف سے جاری ہے اداروں کو سخت قسم کی ادایات دی جا چکی ہیں کہ کسی کو بھی ماف نہ کیا جائے جو بھی اس میں آتا ہے ان سب کو پکڑا جائے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید تحقیقات کب ہوتی ہیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور جو بھی نام مزید سامنے آئیں گے وہ آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی جن دوستوں نے ابھی تک مارا چینل مکس ٹین پو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ